نمسکار دوستو آپ سبی کا سٹیڈی آئیکو اکیڈیم سواگت ہے اب بھی آپ کو جو ہے میں راجستان کی جتنے بھی بیروزگار ہے جو ریجسٹر ہے اور جو جو ریجسٹر نہیں ہے بیروزگار بتتے کے لیے ان کو کب تو فورم ایپلائی کرنا ہے اور کب سے ان کو جو ہے بتا ملے گا اور کیا کیا یوگتہ ہے چیئے اور جو یوگتہ نہیں ہے تو کن کن کو جو ہے یہ بیروزگار بتا نہیں ملے گا ان ساری باتوں کے اوپر میں چرچہ کرنے والا ہوں ایدی آپ بیروزگار بتا لینا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ایک جنوری دو جار بائی سے نئے نیم لاغو کیا جائیں گے وہ نیم کون کون سے ہوں گے یہ ساری جانکاری میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ سبیل دوستوں کو یہ ساری جانکاری سمجھ میں آئے اور آپ لوگ جنہوں نے پورم نہیں بڑھا ہے وہ پورم بڑھ سکے اور جنہوں نے بڑھ رکھا ہے اور جن کو بیروزگار بتا مل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا ایدی ان نیموں کا آپ نے پالن نہیں کیا تو یہ جو بیروزگار بتا مل رہا ہے آپ دو لاکھ لوگوں کو یہ بند ہو جائے گا ایک جنوری سے تو چلیے دوستو ایدی بند نہ ہو اس کے لئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں آج ہی کی خبریں یواؤں کو ایک جنوری سے سرکاری اوپس میں روز چار گھنٹے کام کرنا ہوگا یہ تو ایک ایمپورٹنٹ بات ہے یواؤں کو اب گھر بیٹے نہیں ملے گا بیروزگاری بتا تو کن کن کو نہیں ملے گا پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ مطروں جتنے بچے دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو انہیں نہیں ملے گا تو کن کو جیسے گریجویسن کے بعد بھی ریگولر پڑھائی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جیسے آپ نے کیا کر لیا بی اے کر لیا اس کے بعد آپ بی ایڈ کر رہے ہو ایم ایسی اگرہ کر رہے ہو یا پھر آپ نے بی ٹیک کر لیا ایم ٹیک اگرہ کر رہے ہو پی ایش ڈی کر رہے ہو تو آپ کو بیروزگاری بتا نہیں ملے گا اس کے علاوہ مندرے گا یا پی ایم جی اس وائی جو ہے یوجنا ہے ان میں کام کر رہے ہو ٹھیک ہے گریجٹ کرنے کے بعد تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے بیروزگاری بتا اس کے علاوہ پریوار کے آئی سالانہ آپ کی دو لاکھ سے ادھیک ہے آپ کسی بھی کیٹگری میں ہے تو آپ کو بیروزگاری بتا نہیں ملے گا ساتھ میں کینڈریہ راجی سرکار کی سکولرشپ لے رہے ہیں یعنی کہ آپ چھاتروتی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہیں سے بھی تو آپ کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا جن کے خلاف اپرادک معاملے درج ہے یعنی کہ آپ کے خلاف اپرادک معاملوں کی تو آپ کو بھی بیروزگاری بتا نہیں ملے گا خود کا آپ بیجنس کر رہے ہو پرائیویٹ کر رہے ہو یا نوکری کر رہے ہو کسی بھی پرکار گے تو آپ کو بیروزگاری بتا نہیں دیا جائے گا یہ یہاں پر بتایا گیا ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ایمپورٹینٹ ہے وہ بتاتا ہوں انفستیتی پر کٹے گا پیسہ یعنی کہ آپ دوستو چار گھنٹے روجنا کام کرو گے کسی اوپیس میں دفتر میں تو وہاں پر چار گھنٹے آپ روجنا کام نہیں کرو گے تو آپ کے پیسے کٹے جائیں گے بیروزگاری بتے میں سے تو آپ کو پوری جانکاری دیکھنی ہے تو ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا پر ساری جانکاری سمجھ میں آئے گے جسے کہ دیکھ رہوں گے یہاں پر راجستان میں گریجویٹ بیروزگاروں کو بیروزگاری بتا دینے کی سرطے کو سرکار نے سکت کر دیا ہے بیروزگاری بتا لینے کے لئے سرکاری اوپیس یا سرکاری یوجنا میں روج انٹرسپ کے طور پر یعنی کہ انٹرسپ کے طور پر آپ کو چار گھنٹے کام کرنا ہوگا اور ایک کورس کرنا بھی انیوارے کن کن کو انیوارے کن کو نہیں ہے وہ بتاؤں گا یہ بیوستہ ایک جنوری سے لاغو ہو جائے گی یعنی کہ ایک جنوری دو جار بھائیس سے لاغو جائے گی اس کے لئے راجی سرکار اسکل ڈولپمنٹ کورپوریشن یعنی کہ RSMSLDC اسے تین مہینے کا کورس بھی کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کو کسی پرکار کا اسے کورس کرنا ہوگا اس کے لئے بینا بتا ملے گا اس کے بینا آپ کو بتا نہیں ملے گا جو بیروزگاری بتا مل رہا ہے یہ بھی بند کر دیا جائے گا اور کن کو یہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے جو بیروزگاری یعنی پہلے سے بتا لے رہے ہیں انہیں بھی ایک جنوری سے پہلے یہ کورس اور انٹرسپ کرنی ہوگی نہیں کریں گے تو ان کا بیروزگاری بتا بند ہو جائے گا نئے یعنی کو موقع دیا جائے گا ابھی بیروزگاری یعنی کو گھر بیٹے ہی بتا مل رہا ہے پروس بیروزگار کو ہر مہینے چار آزار روپے مل رہے ہیں مہیلا بیروزگار کو ساڑھی چار آزار روپے بتا مل رہا ہے اس کے لئے گریجیٹ ہونے پریوار کی سالانہ آئے دو لاغ روپے سے کم ہونے کی سرط ہے اس کے لئے اور کوئی سرطیں نہیں ہیں پر اب نئی سرطے کو جوڑ کر اب نئی سرطوں کو جوڑ کر اس یوجنا میں بدلاؤ کیا جائے گا ایک جنوری سے سرم نیوجن اور روجگار بیباغ نے مکہ منطری یوہ سنبھل یوجنا کے پراؤدان بدلنے کے آدھے جاری کیا دیئے یہ پراؤدان ایک جنوری سے لاغو کر دیے جائیں گے تو چلیے اور بھی آپ کو اس میں امپورٹنٹ ہے انٹرسیپ کے بیچ میں انٹرسیپ بیچ میں چھوڑی تو بتا بند ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ جو ہے انٹرسیپ کر رہے ہو جیسے چار چار گھنٹے کی روجنا سرکاری دفتر میں ایدی اسے بیچ میں آپ چھوڑ دیتے ہو اسے ریجائن دے دیتے ہو تو آپ کی بتا بھی بند ہو جائے گا چھوڑ دیا جائے گا بیروزگاری بتا کو سرکار انٹرسیپ کے لئے اوپس الوٹ کرے گی یعنی کہ آپ کو اوپس دیا جائے گا انٹرسیپ کے بیچ میں چھوڑنے پر بتا بھی بند ہو جائے گا اس کے بعد میں دوبارہ سے آپ کبھی جندگی میں آویدن نہیں کر پائیں گے بتے کے لئے سرکاری دفتر کے سمیح میں ہی انٹرسیپ ہوگی یعنی کہ سرکاری دفتر جسے ٹائم چلے گا وہ ہی ہوگی اور سرکاری چھوڑی کے علاوہ اوپس کی چھوڑی کی جانے پر آپ کو پیسہ کٹے گا یعنی کہ آپ کو جو سرکاری چھوڑی ملتی ہے سنڈے کی ملے گئی یا دیوالی کی چھوڑی ملے گئی یہ تو چھوڑیاں ہیں اور اس کے بعد بھی آپ مہینے میں ایک چھوڑی لے سکتے ہو اگر اس کے بعد بھی آپ اور چھوڑیاں کرنا چاہتے ہو تو آپ کے بے روزگاری بتہ سے پیسہ کٹ جائے گا بے روزگاری یعنی کو سرکاری چھوڑی کے علاوہ روز انٹرسیپ کے لئے اوپس جانا انیوارے ہیں مہینے میں ایک چھوڑی مہینے میں ایک دن گیر حاجی رہنے کی چھوڑی ملے گی باقی دن اوپس نہیں جانے پر جمع کرنا ہوگا انٹرسیپ کرنے والے بے روزگاروں کو ہر مہینے کی پانچ تاریخ تک SSO ID سے آپ کو پورٹل پر انٹرسیپ کا سیٹیپکٹ اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اس مہینے کا بتہ ملے گا جیلا روزگار کارے لے اپلوڈ کیے گئے سیٹیپکٹ کی جانچ کے بعد بکتان کرے گا تو دوستو آپ نے یہ ساری جانکاری جانی اس کے بعد امپورٹنٹ ہے انٹرسیپ کے لئے جیلا اس طر پر کمیٹی بنے گی نہیں کہ آپ انٹرسیپ کروگے چار گھنٹے کا اس کے لئے جیلا اس طر پر کمیٹی بنے گی بے روزگاروں کو سرکاری بیباغ میں انٹرسیپ کروانے کے لئے جیلا اس طر پر کلیکٹر کی ادھیکستہ میں کمیٹی بنے گی یہ کمیٹی بے روزگاروں کو انٹرسیپ کے لئے بیباغ اور ایجینسی الوٹ کرے گی جیلا روزگار کارے لے کا اپسر اس کمیٹی کا سدشے ہوگا اور یہاں پر ایمپورٹینٹ آگے بھی دیکھ لیجئے آپ کے لئے کن کن کو نہیں کرنی ہے پروپیشن ڈگری یعنی کہ پروپیشنل ڈگری ہے آپ کے پاس بیروزگاروں کے پاس تو سکل ٹریننگ کی آپ کو چھوٹ ملے گی یعنی کہ آپ کو تین مہینے کا کورس نہیں کرنا ہوگا کن کن کو نہیں کرنا دیکھئے پروپیشنل ڈگری والے بیروزگار یواؤں کو تین مہینے کا سکل ڈبلپمنٹ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے کی بی ایڈ والوں کو نہیں ہے نرسنگ والوں کو ضرورت نہیں ہے ایم بی بی ایس والوں کو ضرورت نہیں ہے بی ٹیک والوں کو ضرورت نہیں ہے ایم ٹیک والے جیسی پروپیشن ڈگری رکھنے والی یواؤں کے لئے سکل ڈبلپمنٹ کورس کی کوئی بات دیتا نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس تین مہینے کا کورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال ایک اپریل سے تیس جون تک لیا جائیں گے آن لائن فورم یعنی کہ جن بھی دیارتوں نے اب تک فورم میں اپلائی نہیں کیا ہے وہ ایک اپریل سے تیس جون تک فورم بڑھ سکتے ہیں ہر سال ایک اپریل سے تیس جون تک روزگار پورٹل پر آویدن لیا جائیں گے یا رجسٹر بی روزگاروں کے بتے کے لئے جولائی میں چین ہوگا یعنی کہ جو ایک تارک سے تیس جون تک کریں گے ان کا جو چین ہوگا وہ ایک جولائی سے ہوگا ٹھیک ہے ایک سال میں کیول دو لاکھ بی روزگاروں کو بتا بھی لے گا ادھیک عمر کے بی روزگاروں کو یعنی کہ جن کی زیادہ عمر ہوگی ان کو چین پرائیورٹی سب سے پہلے دی جائے گی کیونکہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ سامانی ورک کے بی روزگار یوہ تیس سال اور آر اکسیت ورک کے بی روزگار پہ تیس سال کی عمر کے بعد بی روزگاری بتے کے پاتر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو مطلب جن کی زیادہ عمر ہوگی سب سے پہلے ان کو لیں گے کیونکہ تیس سال کے بعد بی روزگاری بتا نہیں ملتا یہ جنرل ہوگی رہا کو ان کو اس کے علاوہ جو ایسی ایسٹی ہے ٹھیک ہے ان بچوں کو جو بی روزگاری بتا ملتا ہے وہ پہتیس سال کی عمر تک ملتا ہے تو دوستو یہ ایمپورٹنڈ جانکاری تھی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے یعنی آپ نے بیٹے کو گرہ کر رکھا ہے تو آپ کو کوئی پروگلم نہیں آئے گی پرانتو آپ نے جیسے بی اے کر رکھا ہے آپ نے کچھ چھوٹی موٹی ڈگرے اگرہ کر رکھی ہے بی اے سی کر رکھی ہے آپ نے بیڑو گرہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کورس کرنا انیوار ہے تین مہینے کا ہر جگہ یہ کورس چلتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ سب ہی بچے کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی اس کورس کو ضرور کیجئے آپ بھاگ لیجئے اور آپ بے روزگار بتے گئے پاتر بنیئے دنیواد میں تنوں میں ملتا ہوں کوئی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں